بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام معزز دیکھنے اور سننے والے حضرات کو انفرمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سامعین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا خلیفہ کون ہے اس بارے میں امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ارشاد تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نکل کیا ہے علامہ علوسی لکھتے ہیں امام حسن البسری نے ارشاد فرمایا جو اچھی باتوں کا حکم دے برائی سے روکے وہ اللہ پاک کا بھی خلیفہ ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خلیفہ ہے اور اس کی کتاب یعنی قرآن پاک کا بھی خلیفہ ہے امام حسن البسری کے اس ارشاد کو امام علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں نکل کیا ہے کہ جو بندہ اچھی باتوں کا حکم دے اور برائی سے روکے وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خلیفہ ہے اور اس کی کتاب قرآن پاک کا بھی خلیفہ ہے